حضورﷺ کے دین کے ساتھ کھڑیں اور رسول اللہ کے دین کی بات کریں رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھائیں اسلام کے ساتھ کھڑیں اور تحریک اللہ بے گئے رسول اللہ کا کام کریں اپنے علاقوں میں بلدیاتی علیہ السلام نہ رہے اس کی تیاری کریں اور انشاءاللہ حضورﷺ کا دین آئے گا حضورﷺ کے دین کو یہ اُلٹے یہ کہتے ہیں میں نے میشہ بات کرتا ہوں یہ اُلٹے بھی ہو جائیں یہ انقلاب لاسکتے ہیں یہ تبدیلی لاسکتے ہیں انقلاب اور تبدیلی تب آئے گا جب مصطفیٰ کریم کا دین آئے گا انشاءاللہ بس میں آخری بات ایک سنا دوں آپ کو اس کے بعد اجازت انیس سو چون کے اندر ماہیں بھی وہ تھی جنہیں نے اپنے بچوں کی تربیتیں یہ کی آج تو کہتے ہیں نا ماں باپ بچے او باہر نہ نکلیں علامہ اقبال نے اس لئے کہا ہے کہ ہنہنگا میں آرزو سر کہ ہے مرد مسلمہ کا لحو سر بوتوں کو میری لادینی مبارک کی ہے آج آتی شیئ اللہ حوصر ہم بھی اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رفصت ہوئے خان کاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن علامہ اقبال کہتا ہے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے وہاں لیا اللہ چلے گئے اب خان کاہوں کے اندر درباروں کے اندر وہ بیٹھے ہیں جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا قل ہو اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا جن کو کلمہ بھی نہیں آتا جنہوں استنجے کا سننا طریقہ بھی نہیں آتا آج وہ ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں آج وہ ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں اس لئے رسول اللہ کے دن وہ نوجوان تھا نا ماں باپ کی تربیت یہی تھی نا کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے بچوں کیلئے عرضویں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا بچہ بڑا ہو کر صلاح الدین ایوبی بنے گا نور الدین زنگی بنے گا تارک بن زیاد بنے گا علامہ اقبال کہتے ہیں آج مسلمانوں کی وہ عرضویں تھنڈی ہو گئیں ہیں آج ان کی غیرتی نہیں جاگتی کشمیر کی بچیوں کے ساتھ ظلم ہو جائے یہ کسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا کسی باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی بچی کی عزت لوٹی گئی ہو کشمیر کا ایک والد کہتا ہے وہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے میری بچی کو برہنہ کیا گیا میں نے جب آنکھیں بند کی تو میری آنکھوں کے چہرے کے اوپر انہوں نے خنجر مارے کے آنکھیں کھول دیکھ اپنی بیٹی کو بیٹی میری ہوتی تو پھر ہوتا تکلیف تو تجھے مجھے مطبع نہیں تھی جب میری بیٹی ہوتی ہم نے تو ان کو اپنا سمجھا ہی نہیں وہ تو حضور نے فرمایا تھا مسلمان کو اگر مشرق میں تکلیف ہوگی تو مغرب والے کو درد ضرور ہوگا آج ہمیں تکلیف تو نہ ہوئی شام کی بچیاں لٹ گئیں عراق لٹ گیا افغانستان لٹ گیا برما لٹ گیا مسلمانوں کے اندر غیرت ہی نہ جاگی افغانستان کھندر بنا کر وہ چلے گئے بابری مسجد کی جگہ انہوں نے مندر بنا دیا یہاں اسلام آباد کے اندر بھی مندر بن رہے ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں شاگر شوج عبادی کہتا ہے وہ کہتا ہے کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیندے پین وہ کہتا ہے یہ کافروں سے زندگی لے کر کفر تو زندگی پین کے وہ کہتا ہے یہ کافروں سے زندگی لے کر رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر کافروں کی غلامی کر کے یہ مسلمان جی رہے ہیں کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیندے پین وہ کل دے بہت شکن تو وہ بہت پرستی ہے وہ کہتا ہے جو کل بتوں کو توڑنے والے تھے ہارے خود بت خانے تعمیر کر رہے ہیں ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑا دیاں چٹانا دے تیرے شاہین سر سٹ کے مولیاں تو کٹین دے پین وہ کہتا ہے اقبال تو نے کہا ہے نا نہیں نشیمن تیرا قصر سلطانی کے گمبت پر تو شائی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اقبال کو کہتا ہے شاکر شعب عبادی اقبال اور ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑا دیاں چٹانا دے تیرے شاہین سر سٹ کے مولیاں تو کٹین دے پین وہ کہتا ہے اقبال جو تیرے شاہین ہیں آج وہ مولوں سے مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں ظلیل و رسوان ہو رہے ہیں آج کچھ حضور کے دین کی بات کرنے والا ہی جو دین کی بات کرے اب یہ یہ تمہارے جو لبے گیا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ان کو تم اٹھانے آتے ہو اور جو دس دن نوحے چلاتے رہے چوکوں میں بیٹھ کے اندر بیٹھ کے چوکوں کے اندر اللہ کی بھی گستا کھین کرتے رہے نوحوں کے اندر رسول اللہ کی بھی گستا کھین کرتے رہے حضور کے امیات اور ازواج متحارات کی بھی گستا کھین کرتے رہے حضور کے جو صاحبزادیوں تھے ان کی بھی صحابہ کی بھی گستا کھین کرتے رہے ان کو تو تم نہیں پکڑتے جن صرف ان کا ہے جو تاجدار ختم میں بہت کے نعرے لگاتے ہیں جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں ان کو تم اٹھاتے ہو تو انشاءاللہ ایسا نہیں چلے گا وہ ایک نوجوان تھا نا تحریک ختم میں بہت کے اندر اس نوجوان کو پکڑ کر لے گئے انیس سو چون کی تحریک کے اندر یہ کتاب کے اندر تحریک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تحریک کے اندر تو باتیں پھر لکھی جاتی ہیں نا تحریک تو رہتی ہے پھر تو تحریک ختم میں بہت کے اندر ایک نوجوان تھا اس کو پکڑ کر لے گئے تھانے کے اندر تھانے کے اندر جا کر اس کو کہا کان پکڑ لے اس نے کان پکڑے ہوئے تھے افسر آگیا اس نے آگا کہ کیا جرم ہے اس کا اس نے کہا یہ ریاست کی ریٹ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لئے ہوا تھا اور روٹ پر بند کر کے یہ نعرے لگا رہا تھا تاجداری ختم میں نے بہت زندہ بات افسر نے کہا اچھا یہ تاجداری ختم میں نے بہت کے نعرے لگا رہا تھا اس نے کہا بتا نوجوان کے پاس سے لگیا اس نے کہا بتاوے تجھے کتنے چھتر ماروں نوجوان نے کہا جتنے تو جہنم میں سہ سکے اتنے مار لے ہمارے ساتھ تم ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا کر سہ سکو انتو اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازی کے ساتھ حضور کی نالین کی خواق کے صدقے حضور نے کرم فرمانا ہے تو انشاءاللہ استقامت عطا فرمانی ہے حضور نے ان کی کرم نوازی سے ہم نے تو گزار جانا ہے کچھ گزر گئی ہے کچھ اور گزر جائے گی لیکن تم اپنا خیال کرو کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہاں بھی ہوگا اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا ظلم اتنا کرو جتنے تم آگے جا کر سہ سکو ظلم اتنا ہے جرم تو ہمارا صرف یہی ہے جو قائد عظم نے نعرہ لگایا تھا ہم تو وہی نعرہ لگاتے ہیں جو علامہ اقبال نے نعرہ لگایا تھا جو علامہ اقبال نے بات کی ہم تو وہی بات کرتے ہیں ہم تو ان کی بزرگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے انہوں نے تو ہماری قوم بھی تو میں بس اسی بات پر کرتا ہوں ہماری قوم بھی تو پھر کھڑی نہیں ہوتی نا ان کے ساتھ ہماری قوم بھی تو نہ کھڑی ہوئی نا ہمارے جنہوں نے قربانیاں دی ملک کی خاطر ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی قوم بھی لٹیروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بابا جی بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہ وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ میں نے ایٹم بم بنایا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے لازٹ ٹائم بگر عید کے عید کے موقع پر انہوں نے قربانی بھی نہیں کی ان کے پاس پیسے نہیں تھے جو قوم کا محسن ہو جس نے پورے ملک کو ایٹمی پاور بنایا ہو امریکہ بھی ہم سے ڈرتا ہو تو ایٹم کی وجہ سے ڈرتا ہو موڈی بھی ڈرتا ہو تو ایٹم کی وجہ سے بنتا ہو حضور نے فرمایا ہے نا حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا ہے تیر ایک تیر کی وجہ سے تین بندے بخشے جائیں گے ایک تیر کی وجہ سے ایک وہ جس نے تیر بنایا اور تیر وہ جو اسلام کے لیے ہو یہ نہیں ہو کہ اپنوں کو مارنے کے لیے مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیر نہیں جو اسلام اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہو مجاہد جو تیر چلاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے حضور نے فرمایا ہے جو تیر بناتا ہے اللہ اس کو بھی بخش دے گا اور تیر بنانے والا پھر آگے جو تیر پکڑواتا ہے چلانے والے کو جو پکڑواتا ہے اللہ اس کو بھی بخش دے گا اور جو پھر اللہ کی راستے میں تیر چلاتے ہیں اللہ اس کو بھی بخش دے گا ایک تیر کی وجہ سے اللہ تین بندوں کو بخشے گا اور جس نے اسلام کے لیے ایٹا مبام بنایا ہو اس کے ساتھ تو ہم اتنی محسن کش قوم ہیں کہ ہم نے اپنی محسنوں کو بھی بھلا دیا اپنے محسنوں کے ساتھ وفاداری بھی نہیں کی ہم ظالموں کے ساتھ کر جس نے بٹن دبایا اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور جس نے خود ایٹم مم بنایا اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لئے بھی تیار نہیں اس کے ساتھ تو پھر بابا خادم حسین رزوی صاحب کھڑے ہیں ہمارے مرشد نہیں جا کر ان کے پہ ہاتھ چوم لیے ڈاکٹر صاحب کی ہاتھ چوم لیے انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے کہا آپ نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے ایٹم مم بنائے ہمارا ہاتھ چومنا تو بنتا ہے ہو سہی کوئی محمد اربی کا غلام ہو سہی کوئی حضور کی وفاداری کرنے والا پھر ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے بڑوں نے ان کا کیسے عدب کیا ہے اس لئے آپ اٹھیں رسول اللہ کے دین کے لئے حضور کے دین کی بات کریں اپنے بچوں کو صحابہ کی شانے بھی بتائیں اہلِ بیعت کی بھی شانے بتائیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اہلِ بیعت کے بھی غلام ہیں ہم رسول اللہ کے اولی کی وجہ سے سب کو مانتے ہیں امامِ حسین کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں حضرت ابو پکر صدیق کو بھی مانتے ہیں تو ان کی وجہ سے مانتے ہیں حضور داتا علیہ حجبیری نے نہیں ارشاد فرمایا کائنات میں سب سے بڑا صوفی اگر کسی نے کامل صوفی دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے حضور نے ارشاد فرمی افضل الخلق کے بعد الانبیاء میرے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو پکر صدیق ہے نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ ابو پکر صدیق ہے حضرت ابو پکر صدیق کی شان میں گستاکی ہو تو اس کو چوک کے اوپر کھڑے اگر اس نے حضور ابو پکر صدیق کی شان میں گستاکی کی اس کو بارل ملک بھیج دیا اور جہلم کے اندر ہمارے امیریں آسم رزوی صاحب انہوں نے چوک میں کڑے ہو کر کہا کہ اگر وہ لانتی جی ابو پکر صدیق کا گستاک ہے اگر وہ جہلم کے اندر آ گیا تو ہم اس کو گھسنے نہیں دیں گے صحابہ کے گستاک کو گھسنے نہیں دیں گے جو صحابہ کی گستاک ہی کرے اس کو کوئی نہیں پکرتا لگن جو صحابہ کا دفاع کرے ان کے اوپر پرچا ہو گیا ایسا نہیں چلے گا انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا حضور میں تو ویسے بس میں اسی بات پر ختم کر رہا ہوں میں اسی یہی بات دعا کرتا ہوتا ہوں کہ یا اللہ جیسے صلاح الدین ایوبی نے دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے نبی کے گستاک کا گلہ میں خود اپنے ہاتھ سے نہ کار لو بستر مرک پر پڑھا تھا صلاح الدین ایوبی لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ فنان انگریز نے حضور کو بلایا ہے اور کہا ہے بلاو اپنے نبی کو تو کہا یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس گستاک کا سر میں اپنے ہاتھ سے نہ کاروں رب نے پھر زندگی دی دو سال بعد صلاح الدین ایوبی نے سار میں اسی دعا کے صدقے کہتا ہوں ہر وقت یہی دعا مانگتا بھی ہوں کہ یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم اپنی زندگی میں دین کی بہاریں نہ دیکھ لیں یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب ہم ان ظالموں کو ظلیل اور عثمہ ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ حضور کے صدقے دیکھیں گے انشاءاللہ دین کی بہاریں اب آخر میں نعرہ لگائیں اور حضور علیہ السلام کے دین کا کام کریں نعرہ تکبیر تھوڑا زور لگائیں میرے آنکھا تو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں ہم جن کا کام کر رہے ہیں مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کسی اور کا نعرہ لگاتا ہے کیونکہ کسی پارٹی کا نعرہ لگائے تو پارٹی والا اسے گھر بیٹھا نہیں دیکھ رہا ہوتا لگن جن کا نعرہ ہم لگا رہے ہیں وہ کمبر غزراء میں دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ ضرور سوچے گا کہ وہ دیکھ رہے ہیں حضور سے محبت اتنی کریں کہ حضور فرمائے وہ فلان علاقے میں فلان بستی میں فلان ٹاؤن کے اندر فلان میرا غلام میرے ساتھ محبت کیسے کر رہا ہے سبحان اللہ حضور کی زبان حضور دیکھ کر محبت کو کہیں کہ کیا بات نعرہ تکبیر نہیں یار سارے ہاتھ اٹھیں ہاتھ کسی اور کے لیے ہیں ہمارے ہمارے ہاتھ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام چنین و چنان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن سزائے مہن پیاسے تمہارے لئے سب کچھ حضور کے لئے ہے ہمارے ہاتھ کیامت والدین تو زبانے بندوں کی ہاتھ بول پڑھیں گے یہ کس کس کا نعرہ لگایا کرتے تھے ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے یہ کس کا نعرہ لگایا کرتے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ بعد ایسا یار ہاتھ اٹھا کر حضور کی ختم نبوت تو کھوتا بھی حضور نے پوچھا ہے مجھے جانتا ہے اس نے کہا ہوا رسول اللہ گدہ حضور کی بارگاہ میں بول پڑا یار رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں گدہ یار حدیث کی کتاب میں اپنا نام لکھوا گیا گدے کا اٹھا کر نام دیکھیں نا حدیث کی کتاب میں گدے کا نام لکھا ہوا ہے حضرت یافور یار ہم اشرف المخلوقات ہو کر حضور کی گلامی میں نام نہ لکھوا سکیں ہم تو پھر اس گدے سے بھی بتر ہوئے ہم سے تو وہ گدہ ہی اچھا جو حضور کے ساتھ وفا کر گیا اور ہم اس سے گدے سے بھی بتر گلامی میں نام نہ لکھوا سکیں اگر لکھوا لیں تو پھر ہم تو ویسے ہی حضور اشرف المخلوقات ہیں ہاں ایسے نہ لکھا تاجدار ختم نبوت زندہ با لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ با زندہ با کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اور بازو تیرہ تو ہی اور بازو تیرہ تو ہم تیرے ہیں